یاسن ملک پر پاکستان کا پروپوگینڈا بھی سامنے آیا ہے پاکستان کے ریل منتری نے ٹویٹر پر یاسن کی تصویر لگائی پاکستانی ریل منتری خوازہ رفیق نے یاسن کی تصویر لگائی ہے اور یہ پاکستان کے پروپوگینڈا کی ایک بار پھر سے پول کھل گئی ہے یہ دیکھیں اپنی پروفائل پچھر یاسن ملک کو لگایا گیا ہے خوازہ رفیق نے اور یہ پاکستان کے ریل منتری کا ٹویٹر ہانڈل ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے پور پردان منتری عمران خان کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی لگاتار یاسن ملک کی طرف داری کرتے نظر آئے ہیں انہوں نے کئی انتراشتری یا منچ پر اس ماملے کو بھی اٹھایا تھا کہ جس طریقے سے بھارت میں یاسن ملک کو آتنکوادی گوشت کیا گیا ہے اور اس کو لے کر کوٹ میں ٹرائل چل رہا ہے دوسرے جو پاورفول دیش ہیں وہ دخل دیں اور اس ٹرائل کو روکیں تو نہ صرف پاکستان کے پور پردان منتری کی طرف سے یہ کوشش لگاتار کی گئی ہے بلکہ اب دیکھئے ریل منتری خوازہ رفیق کے ٹوٹر ہانڈل کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے جو ڈسپلے پچھر ہوتا ہے وہاں پر یاسن ملک کی تصویر لگائی ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان کے پروپگینڈا کا سچ سامنے آیا ہے دیکھئے کس طرح سے اس آتنکوادی کا سمرتھن کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے وہ کھل کر ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے تب بھی اس کو لے کر کئی ویواد کئی بحث ہوئی تھی جب پاکستان کے پور پردان منتری عمران خان نے یاسن ملک کا سمرتھن کیا تھا اور جو جو آروپ اس پر بھارت کی کوٹ میں لگے تھے انہیں غلط بتایا تھا اور ساتھی انتراشتریہ دخل کی مانگ کی تھی اور اب دیکھئے کیسے خوازہ رفیق نے خلے طور پر اپنے ٹوٹر ہانڈل کے ڈسپلے پچھر پر یاسن ملک کی فوٹو لگائی ہے منظور لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں منظور ایک نہیں کئی گمبیر آروپ یاسن ملک پر ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے پاکستان سے جو خلا سمرتھنوں سے مل رہا ہے پھر سے پاکستان کے پروپگیانڈا کی تصویروں کو سامنے لا رہا ہے بلکل جوچنا انیس میں کو ہی جیسے ہی یاسن ملک کو درر فنڈنگ کے آروپ میں جو ہے دوشی پر قرار دیا گیا تھا اس کے بعد ہی نہ صرف کشمیر میں بلکہ پاکستان میں بھی جو ہے یاسن ملک پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی کہ پچیس میں کو کیا فیصلہ آ سکتا ہے آنکہ کل ان کی بیوی مشال ملک نے جو ہے پاکستان سے اپیل کی تھی انہوں نے عمران خان سے اپیل کی تھی کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائے اور اس کے بعد عمران خان کی طرف سے جو ہے ان کے سمرتن میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تو آج بھی اگر ہم یاسن ملک کے فیصلے کی بات کرے تو سرینگر شہر میں جو ہے پورا شٹ ڈاؤن ہے حالانکہ کسی طرح کی کوال نہیں دی گئی ہے لیکن آس پاس کا جو لالچوک علاقہ ہے جہاں یاسن ملک کا گھر ہے وہاں پر سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اور پورے سرینگر شہر میں شٹ ڈاؤن ہے حالانکہ ٹرافک جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہا ہے لیکن سب کی نگاہیں جو ہے آج کے فیصلے پر ہے کہ یاسن ملک کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے یا فاسی کی سزا ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کشمیر میں کس طرح کی ریکشن سامنے آتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہو منظور یہ وہی یاسن ملک ہے جس نے جمہو کشمیر میں آتنکواد کو بڑھاوا دیا جس نے کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ دیش کوشت کرنے کی مانگ لگاتار کی اور یہ وہی یاسن ملک ہے جس نے بم بندوق باروق دکا استعمال کیا اور اس کو کس طرح سے پاکستان کا سمرتھن مل رہا ہے کس طرح سے پروپوگینڈا لگاتار پاکستان کا سامنے آ رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اور اب انہی ماملو کے تحت اس پر فیصلہ آنے والا ہے سزا کا اعلان دلی کے پٹیالا ہاؤس کورٹ کے جج کریں گے یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پورے سرکشہ گھیرے میں پیرا ملٹری فورس آرمی کے جو پیرا ملٹری فورس کے جوان ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پولس کے جوان نظر آ رہے ہیں انہیے کے آفیسرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف پاکستان کے ریل منتری کی طرف سے ڈسپلی پچر میں یاسن ملک کی تصویر لگائی گئے یہ ابھے کا رکھ کر لیتے ہیں جو پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ہی موجود ہیں ابھے کس طرح کے سرکشہ کے وہاں پر انتظام کیے گئے ہیں وستار سے بتائیے دیکھیں بالکل سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ تیہار جیل میں جب یاسین ملک تھا اس کے بعد سے ہی اس کی سرکشہ کافی کڑی تھی اور آج کیونکہ پٹیالا ہاؤس کورٹ میں سجا سنائی جانی ہے پہلے ہی دوشی قرار کیا جا چکا ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں جو فیملی کورٹ ہے یہاں سے لوک اپ سے نکال کر ابھی ابھی یاسین کو جج کے سامنے لے جائے گیا ہے کورٹ روم میں اسے لے جائے گیا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یاسین ملک کے اوپر جتنے آروپ ہیں اس میں سجا کا جو اعلان ہے وہ یہاں پر ہوگا ہم آپ کو بتائیں کہ سرکشہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیملی گیٹ ہے اور لوک اپ کا گیٹ ہے چاروں طرف اس وقت کڑی سرکشہ کا گھیرا ہے اور حالانکہ ابھی لوک اپ سے نکال کر لے جائے گیا ہے یاسین ملک کو کورٹ روم میں تھوڑی بہت دیر میں کیونکہ پہلے ہی دوشی قرار دیا جا چکا ہے اگر ہم سجا کی بات کریں اس میں جوشنا تو کم سے کم اس میں عمر قید اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو اس میں موت کی سجا بھی ہو سکتی ہے اگر ہم عروپوں کی بات کریں تو UPA کے تحت ماملے درج ہے دھارہ سولہ آتنگوادی گتیویدی کا ماملہ درج ہے دھارہ سترہ آتنگوادی گتیویدی کے لیے گتیویدی کے لیے دھن جھٹانا دھارہ اٹھارہ یعنی کی آتنگوادی کرتیا کی ساجش رچنا دھارہ بیس یعنی کی آتنگوادی سمو یا سنگٹھن کا سدسیہ ہونا اس کے ساتھ ہی جو IPC کی دھارہ ایک سو بیس بھی ہے یعنی کی آپرادی ساجش رچنا دھارہ ایک سو چوبیس اے دیش رو اور ساتھ ہی سال دوہزرہ سترہ کی ہنسہ سے جڑا بھی ماملہ ہے تو تھوڑی بہت دیر میں ایک بڑی خبر پٹیالہ آنس کوٹ سے آئے گی ہم آپ کو بتائیں کہ 19 مائی کو ہی جو ہے دوشی قرار دے دیا گیا تھا پٹیالہ آنس کوٹ نے آج سجا کا اعلان ہونا ہے سجا پر فیلحال کوٹ روم میں لے جائے گی بلکل بلکل اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ خبر بھی کوٹ روم کے اندر سے سامنے آئے گی ہمیں پتا چلے گی کہ کتنی سزا یاسن ملک کو ملتی ہے قانون کے جانکار کا لگاتار یہ کہنا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نیونتم فانسی کی سزا مل سکتی ہے ادھکتہم فانسی کی سزا مل سکتی ہے اور نیونتم ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر